مہیلہ آئیوک کی چیئرمن رینو بھاٹیا آجے کیتھل پہنچے جس بیچے سب سے پہلے انہوں نے مہیلہ تھانا ونسٹاپ سینٹر کا نرکشن کیا اس کے بعد سبھاگار میں مہیلہوں سے سمبندت سمسیاں کو سنا ایک معاملے میں سنوائی کی دوران مہیلہ آئیوک چیئرمن اور پولیس سے جانچ ادھکاری وینہ کی بیچے جبردست ویواد ہوا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ مہیلہ پولیس کرمیچاری نے آئیوک کی چیئرمن کو بھری سبھا میں بول دیا کہ چیئرمن بنی ہو تو کیا انسلٹ کرنے کے لیے بنی ہو اس کے ساتھ ہی باہر جاتے جاتے گیٹ پر پہنچ کر بولی کی وقواز کر رہی ہے بتاتے چلے جب مہیلہ آئیوک ایک معاملے کی سنوائی کر رہا تھا تو جانچ ادھکاری وینہ و مہیلہ آئیوک کی چیئرمن رینو بھاٹیا کے ساتھ ویواد زیادہ بڑھ گیا گوہر طلب ہے کہ مہیلہ آئیوک نے ایک معاملے میں انکوائیری جانچ ادھکاری کو لڑکے کے میڈیکل کروانے کے بارے میں آدیش دیئے تھے مہیلہ آئیوک کا کہنا تھا کہ جانچ ادھکاری نے لڑکے کا تین بار میڈیکل کروایا آروپی لڑکے کا ایک بار بھی میڈیکل نہیں ہوا جس کو لے کر آئیوک جانچ ادھکاریوں کو بار بار آدیش دے رہا تھا معاملے کی سنوائی کے دوران مہیل آئیو کی ادھکش نے جب جانچ ادھکاری کو اس بارے میں پوچھا تو ان کا جواب سنتوشنک نہ ہونے کے کارن مہیل آئیو کی ادھکش نے جانچ ادھکاری وینہ کو جھاڑ لگاتے ہوئے بھری صبح میں باہر نکال دیا جس کے بعد جانچ ادھکاری مہیل آئیو کی ادھکش پر آگ ببولہ ہو گئی اور آپس میں معاملہ ویواد میں گرما گیا آپسی ویواد میں سامنے آیا کہ جس معاملے کو لے کر آیوگ سنوائی کر رہا تھا جس پر آیوگ نیاروپی پر مانہانی کا دعویٰ کرنے کا بھی بات کہی تھی لیکن بائٹ دیتے سمع انکار کیا اور کہا کہ اگر کوئی ادھکاری کام نہیں کرنا چاہتا تو لکھ کر دے دے کیتھل سے وکاس اوہلیان کی ریپورٹ لڑکی کا دین تین بار توں نے چیک اپ کر آیا ہے بہار نکل تیری دپارٹمنٹل انکویری ہوگی بہار بہلکل جواب نہیں دینا بلکل جواب نہیں دینا بہار بہلکل تین بار لڑکی کا چیک اپ کر آ دیا لڑکے کا نہیں کر آیا جواب مجھے نہیں دینا ایسے چوبار لے جو اسے ایسے چوبار لے جو آپ نے ہمیں جواب دیا تھے تو میں نے بیٹی پناہ کرنا ہوں تو کیا لڑکی کی انسائل کرانے کے لیے ہو یہ لڑکی کی انسائل کرانے کے لیے ہو تین دیر پا ہمارے کا چیکپ کس لیے کس لیے تو وہاں چیکیا لڑکی دیر پا چیکپ پر آیا لڑکی کا لڑکے کو بٹھا کے دین دیر پا چیکپ پر آیا ہمیں تو خانتا ہمیں رہا ہمیں ایک ہزبین وائف کا میٹر ہمارے پاس آیا تھا جس میں ہزبین نے کئی بار بتمیزی کی ایون آیوک کے ساتھ کی ایون پولس کے ساتھ کی ڈی ایس پی اپوائنٹ کیا تھا اس کے ساتھ بھی کی اور اس لڑکے کا آروب تھا کہ لڑکی فیزیکلی فٹ نہیں ہے اور اس نے بہت ہی ہلکے شبدوں کے ساتھ استعمال کیا کہ یہ لڑکی کسی کام کے قابل نہیں ہے انسان شادی کیوں کرتا ہے میں پوچھتی ہوں آپ میڈیا والوں سے بھی کہ کوئی اگر لڑکی آپ کے ساتھ شادی ہو کر آتی ہے تو کیا پورش کی کیون ایک ہی مان سکتا ہوتی ہے اور وہی ریزن صرف پتنی چھوڑنے کا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ وائبل نہیں مانتے اگر اس لڑکی کی کوئی گلتی ہوتی کوئی اور بات ہوتی پھر ہم نے اس دونوں کی جو ہے میڈیکل جانچ کی آدیش دیئے ان آدیشوں میں لڑکی کی تو میڈیکل جانچ پہلے بھی انکوائری میں ہوئی دوبارہ جب آیوک کے پاس آئی تب بھی میڈیکل جانچ ہوئی پرنتو اس لڑکے نے اپنی ایک بار بھی میڈیکل جانچ نہیں کرائی چاہے اس نے پریشر کیا چاہے منمانی کی اور اس میں ہم نے آئیو اپوائنٹ کی ہوئی تھی کہ وہ میڈیکل جانچ کر آکے لائے گی تو اس آئیو نے بھی لنگر آن کیس کیا یا اس کیس کو ڈلائی دی تو اس لئے ہم نے آئیو کے اوپر پولس انکوائری جو ڈپارٹمنٹل انکوائری بنتی ہے اس کو کہا ہے اس کی اترک دوبارہ ہم نے اس کیس کو اٹھایا ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور لڑکے کو ہم دوبارہ بلا کے اس کی بھی میڈیکل جانچ کرائیں گے آئیو جو میں آئیو کے سامنے گول رہی تھی میڈم اور مگل دیکھے آئیو 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 دیکھے آئیو 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 نے آئیو نے آئیو ڈرڈی ایکشن دیا تھا اور میں نے صبح بھی اس پی کو منا کیا تھا کہ وہ آئیو ہمارے سامنے آئے ہی نہ پرانتو کیس کی وجہ سے وہ آئی اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا اس نے کس طرح سے بھاشا کا پریوک کیا یدی ہم نے اسے پریشن پوچھا ہے کہ تمہیں ہم نے میڈیکل جانچ کے لئے کہا تھا کیوں نہیں کرایا باوجود اس کے جب لڑکا نہ کرائے جب لڑکا نہ کرائے ارے کسی لڑکی کا تم نے تین تین بار میڈیکل کرائیا ہے ہمارے ہی تو آدیشوں پہ کرائیا ہے تو تم لڑکے کا میڈیکل کیوں نہیں کرا سکتی پھر کس بات کی افسری ہے اس لڑکے نے ایک لٹر دیا ہے کسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے یا کیسے کرنے کے لئے کہ ہمارے سجبردستی پیسے مانگے یہ مانگے اس طرح کی کچھ باتے کرنے جس کو ہم توجہ نہیں دیتے اس طرح کے من چلے لڑکے کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں